بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو این ممکن ہے وہ نہ دیکھا اس کا دماغی تخیل ہو لیکن یہ بھی تو پوسیبل ہے کہ دیکھا ہو ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا مجھے یقین نہیں تھا میں نے کہا ایسا نہ ان کے دماغ میں تخیل ہو تو میں نے اس کی تزدیک کروائی اس علاقے میں اس گاؤں میں اور لوگوں کو کال کر کے پوچھئے ایسا ہوا نہیں کہاں ایسا ہوا ہے پھر مجھے یقین آیا وہ قبر بار بار نہ اس کو نکال کے باہر پھیک دیتی تھی بندے کو ڈالتے تھے قبر میں اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے علماء کو قتل کرواتا تھا اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں جب اس کو دفنائے آئے تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں تو وہ جنہوں نے دفنائے آیا نا وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا میرے بیان سنتے تھے تو مجھے آکر انہوں نے واقعہ سنائے کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے تو جب اس کو دفنائے آیا کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے ہم لوگ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی بھی ہوتی ہے تو میں بڑا پریشان ہوں کیا کروں تو ہم پھر دفن کرتے ہیں تو اچھا قبر بلکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے اور وہ بندہ بہار ہوتا ہے وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر تو ہم بڑے پریشان ہیں کیا کریں یہ کوئی شخص شرارت کر رہے تو کہہ رہے ہیں ہم نے کہا بھئی ہم تو نہیں کر رہے شرارت کہا تو اگر دوسرہ شرارت کر بھی کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو کھودی بھی تو ہونا تو انہوں نے کہا پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو لڑکا جو مرا تھا نا جو قبر میں تھا جس کی لاش بار نوجوان تھا وہ بڑا مخبر آدمی تھا وہاں کے گاؤں کے لوگوں نہیں بتایا تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ پہرہ دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چھیکھتے ہوئے آئے ہیں چھیکھتے ہوئے باپ اور بھائی جو ہے نا کہہ رہے ہیں ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات جب اندھیرہ ہوئے ہیں تو قبر کے اندر تھے چھیکھنے کی آواز آئی اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا ہوش میں آیا ہے تو وہ لاش باہر پڑھی بھی تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے مرزا تو یہ جو ترکی کا جو تھا نا اتا ترک وہ مصطفیٰ کمال کو میں اکثر بچارے کو کمال اتا ترک جو ہے نا تو وہ غلطی سے کئی دفعہ میں نے کمال اتا ترک کے چکر میں مصطفیٰ کمال کا واقعہ بیان کر دیا وہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے وہ کمال اتا ترک ہے تو بھائی مصطفیٰ کمال اگر سن رہے ہوں تو پیش کی معذرت تو کمال اتا ترک کبھی یہی ہوا ہے مسلمانوں کا قاتل تھا علماء کا قاتل تھا ختم کر دیا بہت یہ جو آج جو کچھ جنیا میں ظلم ہو رہا ہے یہ سب کی بنیاد رکھنے والا آتا ترک ہے خلافت عثمانیہ ہوتی تو نہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا نہ بوسنیہ کا مسئلہ کھڑا ہوتا ساری مصیبتیں جو آئیں ہیں مسلمانوں کا جو اتحاد ختم ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس کو جب قبر میں تفنایا قبر نے باہر پھیک دیا نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی قبر زمین کے اوپر ہے تو وہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اوپر دفن ہیں تو جو بوڑے بوڑے لوگ ہیں نا ترکی کے وہ آپ کو بتائیں گے